بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو احساس کفالت پروگرام اور بینجیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہے کافی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو بینجیر انکم سپورٹ پروگرام کا دوبارہ سے پروگرام جو شروع ہو گیا اس کے لئے کیا دوبارہ سے ریجسٹریشن کروانی پڑے گی یا دوبارہ سے سروے ہو رہا ہے تو ہم اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے چھوٹ سائب لائک اور ساتھ والی بلائک آنکوال پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہا ہے کیونکہ میں ساس کفالت پروگرام بینجیر انکم سپورٹ پروگرام خدمت کار سکول وظیفہ کار باحمد بزرگ کار کے حوالے سے جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہوتی اس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو جی نہیں بلکل دوبارہ سروے نہیں ہوگا جو پہلے سروے گورنمنٹ پی ٹی آئی کی حک ایک روایا تھا اسی پر ہی جو اب پیسے ملتے رہیں گے لیکن جو بینجیر انکم سپورٹ پروگرام کی پہلے ریجسٹر خواتین تھی جب جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے ان کے پیسے باندھ ہو گئے تھے یا وہ ناہل ہو گئی تھی تو جو اب دوبارہ حکومت آئی ہے تو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بینجیر انکم سپورٹ پروگرام کی ناہل خواتین ہے وہ اپنا جو شناختی کارڈائی کا سکتر پر سینڈ کریں ہم اسی سے ان کی ریجس شروع ہو جائیں گے تو ادروائز جن کے پہلے سروی ہو چکا ہے اسی طرح ہی ان کو پیسے ملیں گے جیسے کہ پہلے قومی خوشحالی سروی کر کر جو ٹیم تھی آپ کا سروی ہو چکا ہے تو صرف یہ پروگرام کا نام چینج ہوا ہے احساس کفال پروگرام کا جو نام ہے احساس بینجیر پروگرام رکھ دیا گیا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دوبارہ سروی نہیں ہوگا نہ ہی ریجسٹریشن ہو گئی لیکن اب یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جو لوگ مثلا جن کی ریجسٹریشن نہیں ہوئی یا ان کی سروی ٹیم ان کے گار نہیں آئی یا ان کے گاؤں نہیں گئی یا کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ جب سروی کی ٹیم ان کے گاؤں آئی ہوئی تو وہ لوگ موجود نہیں تھے تو وہ اپنا سروی اگر کروانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے نظر کی جو تحصیل آفظ ہے اس میں اپنے بینجیر انکم سپور پروگرام کے دفتر جا کر اپنا شناکتی کارڈ اور بچوں کا بے فرم وغیرہ ساتھ لے جا کر اپنا سروی وہاں سے کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نیس ای آر کا سروی کوئی ایسی کو ٹیم یا سروی نہیں ہو رہا کر کر سروی بند ہو گیا ہے صرف ہیلپ لی ڈیسک پر آپ اپنا بینجیر انکم سپور پروگرام کے نزدیکی دفتر سے جا کر اپنا دوبارہ سروی کروا سکتے ہیں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ان کی ہو جائے گی ادھر وز جن کا پہلے سروی ہو چکا ہے ریجسٹریشن ہو چکی ہے وہ نائل ہیں تو ان کو پیسے نہیں ملیں گے تو لیکن جو بینجیر انکم سپورٹ پروگرام کے سرکو کے نائل ہیں ان کو صرف اکاسی قطر پر وہ اپنا موبائل سے میسج سینڈ کر دیں اکاسی قطر جو پر اپنا شراختی کارڈ موبائل پر لکھنا ہے رائٹ میسجر میں بغیر سپیس کے اکاسی قطر پر سینڈ کر دینا ہے تو ان کو انشاءاللہ دوبارہ سے جو بینجیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ہیں وہ ملنے شروع ہو جائیں گے